اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد ویلکم ٹو می چینل رانہ شاروخ آفیشہ الامید ہے کہ آپ سب ویورز ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے لہور بار اسوشیشن کی جانب سے جو لیٹس پریس ریلیس کی گئی ہے ستائیس فیبریف دوہزار چوبیس کو اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ لہور بار اسوشیشن کی جانب سے ایک ستائیس جو ہے وہ سٹرائک کا عمر وجود میں لائے گیا ہے جو کہ ایک ناقابل برداش ایک نوٹیفکیشن کے حوالے سے ہے وکلا تقسیمی کے حوالے سے ہے تو آج ایک عجب سا موڈ جو ہے اس معاملے میں سامنے آیا ہے جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آج ستائیس فیبریف دوہزار چوبیس کو جو پلیٹس پریس ریلیس کی گئی ہے اس کے مطابق لہور بار اسوشیشن کی اگزیکٹک کمیٹی کا اجلاس آج موڈ خواہ ستائیس فیبری دوہزار چوبیس بروز منگل وہے وقت دو بجے کمیٹی روم ایوان عدل زیبے زیر صدار جناب منیز سن بٹی صدر لہور بار منقد ہوا جس میں دگر اہدران نصار اکبر بٹی جو سینئر نائب صدر ہیں رانہ عمران سرور نائب صدر وارث علی گجر نائب صدر کینٹ کوٹ رانہ نائم تاہر جنرل سیکٹری راہ تقسین شریف سیکٹری رانہ عمر فاروق جوائن سیکٹری زبیر گجر فنینس سیکٹری عمران گل سعید لائبریڈی سیکٹری مہامہ ایوب رانہ آڈیٹر اور میمبران اگزیکٹک کمیٹی نے برپوس شرکت کی آج کے اجلاس میں ملک جواد آوان سابقہ فنینس سیکٹری کی گرفتاری کو زیر بحث لائے گیا تمام حاضرین اجلاس نے ملک جواد آوان ایڈوکیٹ کی گرفتاری کی شدید مضمت کی صدر رہور بار نے اس موقع پر کہا کہ ملک جواد آوان ایڈوکیٹ کی گرفتاری مجودہ حالات میں وکلا کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے یہ گرفتاری جان بوچ کر مذاکراتی عمل میں رکاوت ڈالنے کے حوالے سے ایک رخنا چوہ سازش ہے سال دوہزار تیس میں جوٹی اور بے بنیادی ایف آئی آر کا اندراج کر کے ملک جواد آوان ایڈوکیٹ کو گزشتہ روز گرفتار کرنا غیر قرونی اور غیر آئینی اور بلا جواز عمل ہے جس کی جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے جبکہ ایف آئی آر میں لگائے گئے دفعات وقوع اور درخواست کے مطابق جو نہ رکھتی ہے یعنی جو ایف آئی آر بیس پر جو کٹی ہے جو پی پی سی کورڈ ہے وہ اس کا مطابق نہیں بنتی جانے کہ جو دفعات لگائیں وہ جوٹی اور بے بنیاد ہے پورا وقوع بے بنیاد ہے جبکہ یہ ایف آئی آر اور گرفتاری واضح طور پر جج صاحب کی طرف سے وقلہ کو دباؤ میں لانے کی بھونٹی حرکت ہے جج صاحب کی جانب سے اس طرح کی گنڈا گردی انتہائی قابل مضمت ہے ہم ایف آئی آر درش کروانے والی جج صاحب کو آئندہ دارت میں نہیں بیٹھنے دیں گے حاضرین اجلاس مطابقاتوں پر ملک جواد آوان ایڈوکیٹ کی بے بنیاد اور بلا جواز گرفتاری اور عدالتوں کے منتقلی کے منتنازع نوٹیفکیشن کے خلاف مورخہ 28 فیبری 24 بروز بودھ بوئے وقت 11 بجے اوان ایڈل بار روم میں جنڈل ہاؤس کا اجلاس طلب کر لیا جس کے بعد ریلی بھی نکالی جائے گی اور درنا بھی ہوگا جبکہ امروز معمول کے مطابق ہرطال جاری لے گی لیکن اس کے لائے عمل کو تقدیل کیا جائے گا سیکٹری لہور بار رسوسیشن جانب سے تصدیق کردہ نوٹیفکیشن اللہ تعالی ہمارے جسٹس سسٹم کو بہتر سے بہتر بنائے اور جو ہے ہمیں ان جو مصیبتوں سے بچائے اور وکلا برادری کو جو ہے اللہ کامیاب کاملان کرے موسیقی